اسلام ہمارے بھائی مائی نیمی سہریبہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میلز آف کمیونکیشن کے بارے میں میلز آف کمیونکیشن کا مطلب ہے ذرائع اپلاو کہ ہمارے بات چیت کرنے کے ذرائع ہمارے دنیا میں بہت زیادہ بات چیت کرنے کے ذرائع ہیں آئیں ہم پچھلے زمانے میں چلتے ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ دھول بچاتے تھے جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی تو لوگ آپ جلاتے تھے اور پہل جاتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے بعد لیٹر آئی اور ترکی ہوئی پھر اس کے بعد لیٹر آگئے لوگ پرندوں کو سکھائے کرتے تھے اور لیٹر دیت کے ان کے گلوں نے بانگ دیا کرتے تھے اور پھر پرندے لیٹر پہنچائے کرتے تھے اور ترکی ہوئی تو پوسٹ آفیسز بنے اس کے بعد نیوز پیپرز آئے نیوز پیپرز سب سے پہلا جو نیوز پیپر تھا وہ نوائے وقت تھا یہ جانب اور جو نیوز پیپر ہوتا ہے اس نے دنیا بھل کی خبریں چھاپی جاتی ہیں اس کے بعد ریڈیو آئے ریڈیو کو گوگلی کی مومارکو نہیں جانب کیا تھا اس نے اپنا پہلا سیگنل نیوز ڈراماز بہت پچھاتا ہے اس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد اور ترکی ہوئی تو لینڈ لائن فونز آئے ہیں لینڈ لائن فونز ایسے فونز ہوتے ہیں جن کی تاریخ بچھی ہوتی ہیں پہلے کے زمانے میں لینڈ لائن فونز کی تاریخ بچھی ہوتی تھی اور جہاں تک ان کی تاریخ بچھی ہوتی تھی وہاں تک سیگنلز جا سکتے تھے اور ہم نہیں تک بات کر سکتے تھے اس کے بعد اور ترکی ہوئی تو موبائل فونز آئے ہیں موبائل فونز بہت ہی اچھی اجاز ہے موبائل فونز میں ہم انٹرنیٹ ڈیوز کر سکتے ہیں موبائل فونز میں ہم کوئی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں موبائل فونز میں ایف ایم ریڈیو بھی ہوتا ہے موبائل فونز سے ہم پیچرز بھی کھین سکتے ہیں اس کے بعد پھر کمپیوٹر آئے کمپیوٹر ایک بہت اچھی سائنس کی اجاز ہے جب کمپیوٹر پہلی تفہ اجاز ہوا تھا تو یہ کمپیوٹر بہت بڑا تھا اس کے بعد پھر کمپیوٹر چھوٹا ہوتا گیا ہوتا گیا کمپیوٹر آج کے زمانے میں کمپیوٹر ایک چھوٹی سی اجاز ہے کمپیوٹر کے بہت سے پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ سی پی جون ماؤس ای ٹی سی اس کے بعد اور ترقی ہوئی کو ٹچ موبائل فونز ای میل آیا ای میل ہم ٹچ موبائل فونز میں ہوتا ہے ای میل کے ذریعے ہم کوئی بھی میسیج کسی کو بھی بھی بھیج سکتے ہیں ای میل بہت بھی جلدی میسیج پہنچاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ایڈوانٹیجز آف مینز آف کمیونکیشن مینز آف کمیونکیشن کے ایڈوانٹیجز مینز جو میڈیا ہوتا ہے وہ آوام اور گورنمنٹ کے درمیان اچھے تعلقات کائن کرتا ہے میڈیا کے وجہ سے ہماری ارض گلوبل ویج بن گئی ہے میڈیا ہمارے نیشنل فیسٹیبلز کو پروموٹ کرتا ہے میڈیا ہائیڈن فیکٹس کو آوام کے سامنے لاتا ہے جو میڈیا ہوتا ہے وہ سب جرائن کو آوام کے سامنے لاتا ہے تو لوگ جرائن سے نفرت کرتے ہیں اور جو میڈیا ہوتا ہے وہ ٹائیڈ مائنز کو فریش کر دیتا ہے میڈیا ہمیں انفرمیشن اور ایڈوکیشن کے لحاظ سے بہت کچھ بتاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی جس ایڈان جیز ایڈوانٹیجز آف مینز آف کمیونکیشن مینز آف کمیونکیشن کے نقصانات آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پہلے دور میں جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کر اپنی مسائل کو حل کرتے تھے اور آج کل کے زمانے میں میلز آف کمیونکیشن کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکے یہ کی وجہ سے ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں ہمارا برین ڈیمیج ہوتا ہے ہماری آئیس ڈیمیج ہوتی ہیں ہمارا برین سے ہمیں بہت زیادہ حسانات بھی ہوتی ہیں تھنکس